اسلام علیکم ویورز شکیل احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو ویورز آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے فیس بک کے ڈیسیبل اکاؤنٹ کو ریکاور کر سکتے ہیں تو ویورز وقت ج آگیا بنا چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب ٹاپک کی جانب جانب جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پرس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر لیٹیس ویڈیو آپ تک بروقت پونٹی رہے تو ویورز چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب ٹوپک کی جانے جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں اس ویڈیو میں ٹوٹل میں آپ کو فور سٹیپس بتاؤں گا آپ نے فور سٹیپس کو اچھے طریقے سے فالو کرنا ہے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکے تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کروم بروزر کو اوپن کر لینا ہے کروم بروزر کو اوپن کرنے کے بعد یہاں ہم نے سپری سرچ بار میں لکھ لینا ہے www.facebook.com اس کو سرچ کرنے کے بعد یہاں پر اس facebook پر کلک کر دینا ہے facebook پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر وہ اکاؤنٹ لاؤگن کر کے دکھاتا ہوں جو کہ میرا disable ہے login to another account پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر اپنے اکاؤنٹ کی details ڈال دیتا ہوں اکاؤنٹ کی details ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے صرف یہاں پر login پر کلک کر دینا ہے login پر کلک کرنے کے بعد viewers آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس طرح کا interface دیکھنے کو ملے گا your account has been disabled میرا account disabled ہو چکا ہے تو viewers یہاں سے ابھی ہم اپنے steps کو follow کرنا شروع کریں گے step number one کی طرف چلتے ہیں step number one ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں نے search bar میں ابھی لکھ دینا ہے disabled ineligible facebook یہاں پر لکھا آگیا ہے میرے پاس اس کو آپ نے search کر دینا ہے search کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا interface دیکھنے کو ملے گا اس میں آپ لوگوں نے یہ first والے پر disabled ineligible facebook اس پر click کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر اس طرح کا form آپ کو نظر آئے گا یہاں پر آپ لوگوں نے یہ first box میں اپنا full name لکھ لینا ہے اپنے account کا جو آپ کا full name تھا آپ نے وہی لکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے date of birth simply اپنی select کر لینی ہے جو کہ آپ نے اپنے account کو دی تھی date of birth select کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے additional info ڈالنی ہے میں آپ کو یہ additional info آپ یہاں پر اپنی wording میں بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کے account کے ساتھ issue آ رہا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو clickنے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو کی description میں وہ wording لکھ کے دے دوں گا جو یہاں پر میں لکھ رہا ہوں آپ نے simply وہ copy کر کے یہاں پر paste کر دینی ہے ساتھ میں اپنے account کی details ڈال دینی ہے تویورز میں یہاں پر ابھی اپنی description کو copy کر رہا ہوں جو میں نے یہاں پر لکھی ہے تویورز یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے یہ description type کی ہے آپ اس کو میرے ویڈیو کے description سے copy کر سکتے ہیں تویورز اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر simply جو ہے اپنے details ڈال دینی ہے جیسے کہ first name of my account first name of my account is شکیل after that full name of my account اس کے بعد جو ہے نا full name of account ڈالنا ہے یہاں پر اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے third number پر اپنا email address ڈال دینا ہے جس پر آپ کا account ہے email address ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے simply یہاں پر send پر click کر دینا ہے send پر click کرنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس اس طرح کا interface دیکھنے کو ملے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ form facebook کو send ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم چلیں گے اپنے step number two کی جانے پر ہمارا step number two یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے دوبارہ اپنے search bar میں لکھ دینا ہے accessing and downloading accessing and downloading لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو simply search کر دینا ہے search کرنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس اس طرح کا interface دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ لوگوں نے simply یہ first while accessing and downloading your facebook information اس پر click کر دینا ہے اس پر click کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا interface دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ لوگوں نے یہ option چوز کر دینا ہے second والا account access troubleshooting یہ چوز کرنے کے بعد آپ لوگوں نے simply next پر click کر دینا ہے next پر click کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا interface دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ کو پھر جو ہے نا دوبارہ my account has been disabled یہ second والا اس کو چوز کر کے next پر دوبارہ click کر دینا ہے click کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا interface دیکھنے کو ملے گا تو ویورز یہاں پر آپ لوگوں نے simply یہ جو لکھا ہوا ہے submit and appeal یہ link آپ کو دیا گیا ہے آپ نے simply یہاں پر اس link پر click کرنا ہے submit and appeal submit and appeal پر click کرنے کے بعد ویورز آپ کے پاس اس طرح کا interface دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ کو ایک form بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ کو یہاں پر form دیکھنے کو ملے آپ نے simply وہ form fill کرنے کے بعد facebook team کو send کر دینا ہے اگر آپ کو اسی طرح کا interface دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پر simply scroll down کر کے تھوڑا نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر لکھا ہوئے use this form to request a review simply آپ لوگوں نے اس link پر click کر دینا ہے اس پر click کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا interface دیکھنے کو ملے گا یہ form ہے اس پر آپ لوگوں نے دوبارہ یہاں پر اپنے account کا full name لکھ لینا ہے full name لکھنے کے بعد young viewers یہاں پر آپ لوگوں نے اپنی ID دینی ہے ID proof دینا ہے facebook team کو viewers یہاں پر آپ وہ والی ID دے سکتے ہیں جیسا کہ national identity card ہو گیا آپ پاکستان میں ہیں تو اپنے شنافتی card کی photo دے سکتے ہیں انڈیا میں ہے تو آپ ادھار card دے سکتے ہیں passport دے سکتے ہیں یا اور کوئی بھی ایسی government کے ID proof ہو وہ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں لیکن آپ نے ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اس ID کو جو ہے نا اس ID کی photo بنا کے اچھی والی photo HD والی photo بنا کے یہاں پر upload کرنی ہے جس میں آپ کا نام اور date of birth آپ کی picture سب جو ہے نا clear نظر آ رہی ہو اگر آپ کی picture صحیح نہ ہوئی تو یہ آپ کا account recover نہیں ہو پائے گا تو viewers میں نے picture بنائی ہوئی ہے میں یہاں پر اپنی وہ picture جو ہے ID کی وہ choose کر لیتا ہوں viewers یہاں پر میں نے اپنی ID کی picture جو ہے وہ choose کر لی ہے choose files پر click کرنے کے بعد میں نے یہاں پر اپنی ID کی picture select کر لی ہے اس کے بعد simply آپ لوگوں نے یہاں پر نیچے send کا button نظر آ رہا ہے آپ لوگوں نے اس پر click کر دینا ہے send کے button پر click کرنے کے بعد viewers آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اس طرح کا interface دیکھنے کو ملے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ والا form بھی facebook کو send ہو چکا ہے viewers اس کے بعد آتے ہیں ہم اپنے next step پر جو کہ ہے step number 3 تو ہمارا step number 3 یہ ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں نے simply یہ جو search bar آپ کو نظر آ رہی ہے آپ نے دوبارہ اس پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے ابھی type کرنا ہے i can't login یہ type کرنے کے بعد آپ نے search کر دینا ہے search کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا interface دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ لوگوں نے simply i can't login to facebook help center یہ 1st وائلہ آپ لوگوں نے اس پر click کر دینا ہے اس پر click کرنے کے بعد یہاں پر اپنے browser میرے پاس بار بار اوپشن آ رہا یہ آپ لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس اس طرح کا interface دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ لوگوں نے simply scroll down کر کے نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے یہ جو لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ نو لکھا ہوا ہے اس پر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے نو پر نو پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ویورز یہاں پر یہ ایدر والا اپشن چوز کر لینا ہے اور یہاں پر پھر آپ لوگوں نے وہی ڈسکرپشن لکھ دینای ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہے وہاں سے ہی کوپی کر کے یہاں پیسٹ کردے ہیں آپ اپنی اپنی لکھ سکتے ہیں تو وہ اپنی لکھ دیں میں یہاں پر سمپلی پیسٹ کر رہا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں اپنا نیم لکھ دیتا ہوں آپ لوگوں نے یہاں پر اپنی ڈیٹیلز ڈال دینی ہے اپنے اکاؤنٹ کی جو ہیں میں اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ڈال رہا ہوں ڈیٹیلز ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی سب میٹ پر کلک کر دینا ہے تو ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری فیڈبیک فیس بک کو سینڈ ہو چکی ہے اس کے بعد آتے ہیں ہم اپنے مین سٹیپ کی طرف جو کہ ہے سٹیپ نمبر فور ویورز ہمارا سٹیپ نمبر فور یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر ہی اپنے اس فیس بک کو منیمائز کر دینا ہے اور ہم چلیں گے ابھی اپنے جی میل کی طرف تو ویورز یہ ہمارا جی میل ہم اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد ویورز آپ لوگوں نے سمپلی یہ رائیٹ کورنر پر آپ کو پروفائل بکچر شو ہو رہی ہوگی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد ویورز آپ نے یہاں پر وہ والا ای میل سلیکٹ کر لینا ہے جس ای میل پر آپ لوگوں نے اپنا فیس بک کا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے جو کہ آپ پر فیس بک ڈیسیبل ہے وہ جس ای میل پر آپ نے وہ والا سلیکٹ کر دینا ہے تو ویورز میرا آلریڈی وہی ای میل سلیکٹ ہے تو ویورز یہاں پر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی یہ کمپوز لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے کمپوز پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ٹو میں لکھنا ہے ڈیسیبلڈ ایڈ در ایڈ فیس بک ڈاٹ سپورٹ ڈاٹ کوم یہ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے نیچے سبجکٹ دے دینا ہے سبجکٹ میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے یور اکاؤنٹ ہیز بین ڈیسیبلڈ یہ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر کمپوز ای میل پر کلک کر کے دوبارہ وہی جو ورڈنگ لکھی تھی یہاں پر پیسٹ کر کے یہاں پر اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلڈ ڈال دینی ہے میں یہاں پر اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلڈ ڈال رہا ہوں آپ نے اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلڈ ڈال دینی ہے ویورز اس کے بعد ڈیٹیلڈ ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی آپ کو اوپر ایک اور اپشن شوہ رہا ہے اٹیچ فائل والا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہ اٹیج فائل پر کلک کر دینا ہے اٹیج فائل پر کلک کرنے کے بعد viewers آپ لوگوں نے یہاں سے اپنی جو ہے ایڈی کارڈ کی پکچر جو آپ نے بنائی ہے جو اپنی ایڈی پروف وہ آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کر دینا ہے میں نے اپنی ایڈی پروف یہاں پر سیلیکٹ کر دیا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پر سینڈ پر کلک کر دینا ہے یہ سیٹ کا بٹن ہے اس پر کلک کر رہا ہے تو یہاں پر آپ لوگ نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں سینڈنگ لکھا ہوا آ رہا ہے میری یہ ای میل فیس بک کو سینڈ ہو رہی ہے یہ ای میل سینڈ ہونے کے بعد سینڈنگ اپشن ختم ہونے کے بعد آپ لوگوں نے ایک چیز میک شور کرنی ہے کہ یہ ای میل کہیں آپ کا ڈیٹا صحیح نہ ہو اور یہ ای میل نوٹ سینڈ ہوئی ہو تو پھر جو ہے آپ کا یہ سٹپ پورا نہیں ہوگا تو آپ لوگوں نے میک شور کرنا ہے کہ یہ آپ کی ای میل فیس بک کو سینڈ ہوئی بھی ہے کہ نہیں یہ آپ نے چیک کرنے کے لیے سمپلی یہ 3 لینڈ شو ہو رہی ہیں اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اپنے سینڈ بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ پیج ریفریش کر دینا ہے تو ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر ٹائم گیارہ بج کے اٹھائیس منٹ ہو رہے ہیں گیارہ بج کے اٹھائیس منٹ پر یہ میری میل فیس بک ٹیم کو سینڈ ہو چکی ہے تو ویورز یہ پروسس سارے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی یہ 3 سے 4 دن تک کا انتظار کرنا ہے 3 سے 4 دن کے اندر اندر ہی آپ لوگوں کو فیس بک ٹیم کی طرف سے کوئی رسپونس مل جائے گا آپ کو ای میل مل جائے گی آپ کا اکاؤنٹ انشاءاللہ اوپن ہو جائے گا تو ویورز اگر پھر بھی آپ کا اکاؤنٹ اوپن نہ ہو تو آپ میری ایک اور ویڈیو بھی ہے اسی ٹاپک پر آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہر کسی کا مسئلہ ایک ہی ٹاپک سے حل نہیں ہوتا ہے تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ